جب سے کرسی منتری نے کشانوں کے خلاف آپ سبد کہے ہیں اس کے واج سے لگاتار ویروہد اور روس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے جو منتری نے یہ سبد کہے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ منتری جی مانشک بیمار ہو چکے ہیں اور ان کا اپنا علاج ٹریٹمنٹ پی جی آئی چندگیڑ یا روتک میں جا کر کے علاج کروا لینا چاہیے نہیں تو ہم اس کا کارمو کر کے ہم علاج کر دیں گے یہ دیکھ لیجیے پتلا جلائے جار اور جوتے مارے جار ہیں کرسی منتری کے خلاف آپ خود یہ دیکھ لیجیے کس پر کارچوہ ویراد کسانوں کے دوازہ جتے جار رہا ہے بھاری دوحہ گصہ ہے کرسی منتری کے خلاف آپ کسان اندول ان کی طرح اس کو مجبور کر دیں گے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اگر ہماری بہن بیٹیوں کی اجزت پر املی اٹھائے گا تو اس کو پکشا نہیں جائے گا نو تارک تک اگر مکھے منتری نے اس کو پارٹی سے نہیں نکالا اپنے پد سے پرکاس نہیں کیا تو پورے ہریانہ کے اندر اتنے تکڑا اندولن ہوگا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کئی پہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی ہم نے تو ان کو ایک بتا دیا بازپا کا کتا کون جے پی دلال جے پی دلال ویسے تو بیمارہ دن ہوئی ہے خومی آئی اس کے بے تو بہت زیادہ طاقت ہوا رہے ترے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو بہت بڑا گیانی ہے یاد کر لے جے پی ہریانہ میں چوکھٹ کا اٹھلان ترسے گا ویدان سباگی چوکھٹ ملتا کسان تو ایک تھے کسان ہے ایک اور کسان آگے بھی ایک رہیں گے جتنا تنگ کرو گے اور زیادہ ایک ہو ان سے کندہ ان سے جھوٹا ان سے برشت آدمی اندوستان کی رازنیتی میں پہلے کبھی نہیں آئے مندن نیو سنی ہے پیس آمر راجڑو آئے پاس آدمی تھنڈو پڑے آگا ہے اس کے لئے ہم تو کھو تری بیٹی سے کھے بیٹی آپ کی زبان تاپ پہ وکنہ تیرا بہوانی بول لے پہلی ہے تو اس کے لئے پہل تیب کار بہوانی بولنے لائے دو دار چو بشم یہ باتیں جو یہ بول رہے ہیں نا کسی کی بین بیٹیوں کے لئے یہ جس ستہ کے نسے میں بول رہے ہیں وہ نساز ہمیں پروے مانی کو دینڈے کر گاڑا ہم تو دین یہ پانچ ساتھ گھوڑا آرڈے لکھ رہا کی نیچ پی لکھ رہا کی یہ کون پاؤں گے اب اترہ تار کی بھوڑ دے ہوگا کیے گا تھا رہا اس دن مند آج بتا نمسکار سواگت آپ کاریانا نیوز ٹانٹی فور پر میں ہوں پرنس لامبا میرے سوگینی سیندک ساتھ موجود بیوانی جلے کے لہارو بیدان سبا چیتر میں کرسی منتری کا اپنا گرہ چھتا رہا جب سے کرسی منتری نے کسانوں کے خلاف آپ سبد کہے ہیں اس کے بعد سے لگاتار ویروہد اور روس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے کسانوں میں جو ہر روس گہراتا جا رہا ہے اب لگاتار جو ہے کرسی منتری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کہنا ہے کہ اب کرسی منتری کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی اور آگاز جو ہے ان کے گرہ چھتری یعنی کی لوہارو ویدان سبا چھتر جہاں سے وہ ویدھائک ہیں اور جہاں سے جیتنے کے بعد وہ کرسی منتری بنے ہے ہریانا کیبینیٹ میں تو وہاں سے ہی ان کا جو ہے شروعات ہو چکی ہے روس کی کہیں نہ کہیں ان کے خلاف بہت جو حسر ہو چکے کسانوں کے اندر مرداباد 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 موکھے چوک لوہارو کے اوپر جو ہے پہنچ چکے ہیں بڑی سنکھیا میں کسان اور کہتے ہیں یہ چنگاری اب بھڑک سکی ہے جس چنگاری کو بھڑکانے کا کام خود کرسی منطری جے پرکاس دلال نے جے پی دلال نے سب دو کے مادھیم سے کیا ہے اب وہ چنگاری جو ہے رکنے والی نہیں ہے تو یہ لگاتار جو ہے کسان ہماری ساتھ خاص باتچیت میں ہے لگاتار جو ہے نعرے واجی کی جا رہی ہے اور پتلا جو ہے اب جلائے جائے گا کرسی منطری جے پرکاس دلال کا تمام جو ہے کسان نعرے واجی کرنے بڑی سنکھیا میں جو ہے پورے لوہارو ویڈھان سو اچھے طرقے باہر سے جو کسان مکھے چہرے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جی پردان جی کیا کہیں گے ساری باتچیت میں دیکھئے جو جے پی دلال نے جو بینٹ بیٹیوں کے بارے میں اندول کاری بینٹ بیٹیوں کے بارے میں جس طرح آپ بھدی بھاسا کا پریوک کرے ہیں وہ کابلے برداست نہیں ہے اور پورے ریانے میں آج اس بات کو لے کر کے پورا کسان بلادیوں سنکھائی میں روز ہے اب اس کا خامیات جا بھاجبہ نے مکتنا پڑے گا اور خود اس منطری نے اس کا خامیات جا مکتنا پڑے گا اس کے لئے تیار رہے ہیں اور بھاجبہ اس کا کان پگڑ گئے بار کرے سرکار سے نکال لے اس کو کان پگڑ کر گئے کیا کچھ فیصلے لیے گئے ہیں آج یہ فیصلے لیے ہیں وہ ہڑن دے گئے یہ دیکھ لیجئے پتلا جلائے جار اور جوتے مارے جارے ہیں یہ دیکھ لیجئے کس پرکار جو ہے ویراد کسانوں کے دوازہ جتا جا رہا ہے بھاری جو ہے گصہ ہے کرشی منطری کے خلاف پتلا جو ہے دہن کیا گیا پتلا جلائے گیا کرشی منطری کا بھاری ویراد جو ہے کسانوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے جی جی ... چی پیڑ کر کر جی پیڑ کر کر جی پیڑ کر کر موسیقی 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 دنیا کے اندر بھارت ورس ایسا دیش ہے جس کی ڈیوٹی لو این اوڈر شمال نے کیا ہے وہ گریہ منتری بنا رکھا ہے وہ ایک سو بیس بی کا اپرادی ہے اپرادی کو گریہ منتری بنا رکھا ہے اس دیش اس نے اس کا اتنے بڑے بڑے گونڈے اس میں جو کی جی کہتا ہے میرا بلڈوزر کرتا ہے میرا بلڈوزر بریشتہ چاری کی بیلڈنگ ڈالتا ہے میرا بلڈوزر بلاتکاری کی کرتا ہے سمجھ گئے اور کتنا بھی برشتہ چاری آدمی ہو ان کی پارٹی میں نے دودھ گا دویا ہے خود پردان منتری کہتا ہے 45 ہزار کروڑ کا برشتہ چار کر دیا وہ پوار صاحب نے پوار دادا جو اب موکھے منتری منا دیا ان سے گندہ ان سے جھوٹا ان سے برشتہ آدمی اندوستان کی راجنیتی میں پہلے کبھی نہیں آیا کسان بٹھنے والے ہیں کسان بے ایک تھے کسان ہے ایک اور کسان آگے بھی ایک رہیں گے جتنا تنکر ہوگے اور زیادہ ایک ہوں کیا کہیں گے کسان اکتا جندہ بعد ابھی مننوکار دنکھڑکا علی نے دیکھ لیا ہوگا زیادہ نہیں کہوں گا صدر جیاد نو تار اکتا ٹیم دیا پنچیت نہ نہیں تو اس کا حال اس کے بھائیہ دیکھ لے گا پہلے جو ہویا ہے ہاں تم تو یہ کہیں گے کسانوں کہتے بٹھکانے کی کوشش نہیں یہ اس تنگ گٹیا کام اور کیا کرے گا بھائی بان بیٹیوں پر بات آ جاتی ہے تو رہ گا کیے رہ گا پیچھا یہ تو آپ بھی تو سوچوں نہیں یہ بات ہے سوچن کی بات ہے بلکل ہے بھائی شانت پور کرو منتری بند رہا سب کچھ بندیا کرسے منتری بندیا ملے کونی کمائیں تین سو تین سو روپی ایک ایک پیٹ کا تین سو تین سو روپی لیے سے ہمیں گاڑیاں دی ہمیں یہ گاڑیاں بلکل برداس نہیں ہیں کسان بلکل روز میں ہیں اور اس کو برخواس جب تک نہیں کیا جائے گا جب تک ہم سکھ کی سین نہیں جی سکتے اس لیے اس کو برخواس ضروری ہے اور اس کو برسکاس کرسکے ہی مانیں گے ہم کسان پردان جی کیا کہیں گے آج جو کڑے فیصلے لیے گئے ہیں نو تارک تک ڈیڈلائن آپ نے دے دی کہ تب تک معافی مانگ لیتے ہیں سارجنی کے روپ سے تو ٹھیک ہے انیتھا کہیں بڑے لیول پر ان کا علاج کیا ہے یہی فیصل ہوا یہ آپ نے کڑے فیصلے لیے یہ تو بڑا ڈرم فیصل ہے آج اس کو شد لنے کا موقع دیا کڑا فیصلہ تو پورا پردیس اکٹھا ہو کر کے گگناؤں ملے گا نو دسمبر کو ابھی تو پنچیت دریاد دلی دکھاتے میں ساپ کرتا ہوں اس بات کو جو پنچیت کا جو کام ہوتا ہے اس کو پھر بھی ایک بار شد لنے کا موقع دیا کہ بھائی سماج میں آ کر کے اکٹھا کر کے اپنی کیے پہ پستاوہ کر لے تو اور یہ بھی ہے کہ جو سرکاری کاری اکرم ہوں گے وہ نو تاریخ تک اس کو نہیں کرنے دیں گے اس کو بیرود کریں گے اور چلو کسی کی صدی کا بیعہ کا ہے یا کوئی مقاڑے کا ہے اس کے لئے چھوٹ دی گئی ہے ابھی ابھی ان کو اور میں آپ کے چینل کے مددن سے پورے جو ہمارے خاپوں کے چودری ہیں تپیدار ہیں سبھی کسان سنگٹھل ہیں ہریانہ سنگٹھ کسان مورچہ ہے جتنے بھی ہمارے سماجی کوہ سے جتنے بھی سنگٹھل ہیں وہ سبھی نو تاریخ کو پہنچے گگلاؤں میں اور جوردار طاقت کا آگر اس کا علاج نہیں ہوا یہ نہیں سدھ رہا تو پھر آڑے آڑے والے سمجم ہے کوئی بھی شیر اٹھا کر کے اس کی سان برادری کیا کسی بھی سماج کی بیشتی کر سکتا ہے جی اس کو سدھانا بہت ضروری ہے جی اس کو لائن پر لیا کر کے رہیں گے اور اسے نہ آ جانا چاہیے دھگو جب اتنا بڑے سماج کا جو آدمی دوسری ہو جاتا ہے نا عربی روڑی بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بہت ویسے بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آپ کو سدھار لے سدھار لے تو ٹھیک اچھا رہے گا یہ تو تمام کسان اور کسان پردان ہمارے ساتھ خاص باتچیت میں ہیں اور لوہاروی تھانسوہ چھتر کے بھی تمام کسان یہاں موجود ہیں کہتے کہ نو تارک تک کے تو یہ تو بڑے نرم فیصلے جو لیے گئے ہیں کیوں پردان جی کیا کہیں گے دیکھیں سویدانک پد پر بیٹھے ہوئے وقتی کو اس طرح کی ایسو بنیا اور ایسنسد یہ بہت سا بولا بہت ہی سرمناک بات ہے اس چیز کو کسان سماج کبھی برداست نہیں کرے گا اور اس کے بعد اس نے سپسٹری کرنے میں بھی اور بے ادا باتیں کی ہیں آج جو فیصلے لیے گئے ہیں یہ نرم فیصلے ہیں ایک سفتہ کا سمیں دیا گیا ہے نو دسمبر کو گگناؤں میں بڑی پنچائت ہوگی تب تک کہ وہ سہروجنی کے روپ سے منتری سماج سے معافی مانگتا ہے تو اس پر ویچار کیا جائے گا نتھا اس کے خلاف کڑے فیصلے لیے جائیں جی جس کے جمعوار اور ہم تو اریانا سرکار کے مکھے منتری سے بھی مانگ کرتا ہے کہ اس کو ترنت منتری پت سے پرخواست کرے اور اس کو پالٹی سے بھی نکالا جائے ایسے لوگ سماج کے اوپر کلنک ہیں اور سرکار کے اوپر بھی کلنک ہیں تو مان کے چلے کہ جو کرسی منتری نے بولا اس کے بعد سے ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو رہی ہے بلکل نشط روپ سے ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو رہی ہے اسی دباؤ میں تو اس باسا کا پریوک کر رہا ہے انی تھا جو ہے نا ایک اس نے سویدانک پت پہ بیٹھا ہوا آدمی منتری پت پہ بیٹھے ہو آدمے کو اس طرح کی باتیں شوبہ نہیں دیتی جو بہت زیادہ نندنی ہے جس کی جتنی نندہ کم کی جائے اتنی کم ہے اور وہ اس کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اسی بوکھلاٹ میں اس باسا کا پریوک کر رہا ہے کیوں کیا کہیں گے آنے والے سمیں بڑا کھامیات جب وہ تنا پڑھ سکتا ہے دیکھیں جس طرح کے نمان ستر کی باتشاہ شہلی وہ چاہے ایک اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اکپار میں کٹنگ دیکھے ہوگا کی میں نے ویروڈ دی ویروڈیاں تو ڈیڈڈڑا ککری ووٹ ہا لکھم ووٹ ساٹھے دار ملیا ہے مطلب تیرا ووٹ نہ کر رہا اس کو جو ویروڈ دی ہیں جاتا جو مدداتا نہیں ہے ان کے لیے آپ ایسے سب دوں کا پریوک کر رہے گئے اس کو ویروڈ کر رہا دے دیا ہے ویپکس کے لوگا ہاں ویپکس کے لوگ ہیں مطلب یہ بھاونہ ان کے پرتی رکھنا میں بہت ہی گلت مانتا ہوں مند نیو سنی ہے پیس آمر راجڈو آئے پاس آدمی تھندو پڑے آگا رہا ہے اس قد بے ہیں انتو کھو تری بیٹیز ہے کے بیٹیز ہے آپ کی زبانتا آپ پا ہے وہ کنے تیرا باوانی بولا ہے پہلی ہے تو اس قد پہل تیرا باوانی بولنا ہے دوہ دار چوبیش میں اور یہ باتیں جو یہ بول رہے ہیں کسی کی بہن بیٹیوں کے لیے یہ جس ستہ کے نسے میں بول رہے ہیں وہ نسا گامہ پوئے مانی کو نینڈ کر گاڑا ہوں وہ دن یہ پانچ سات گھوڑا آڈے لکھا کی نہیں اچپی لکھا کی یہ کن پاؤں گے اب اترہ تار کی بھوڑ دے گواہ کیے گا تھا رہا اس دن مناز بتا تو میں چاہوں گا بھگوان اور تو کہ پارٹی کا نینڈے ہے وہ جو اس کی سکیل کر رہے گی لیکن میں بھگوان تو پرات نہ اگروہ کسانوں کے آگے جور تو میرے حساب سے جب ستہ میں یہ ہیں اسی سے میں نہیں چل پا رہا ہے برو دام ان کا حال دیکھا گیا تھا جگہ جگہ ان کا حالات جو ہے بی جے پی کے نیتاؤں کے بی جے پی کی سرکار کے کسی چھپے نہیں ہیں یہ تو میلی جلی سرکار ہے جس پشت بہومت کے طور پر کے اندر میں بی جے پی کی سرکار بیٹھی ہے اس کو ڈیڑھ سال کے دوران کسانوں نے سات سو سات سات سو سادت دے کے جھکا دیا تو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو علمت کی سرکار ہے بے میل کا گھٹ بندن اپنے سوات کا گھٹ بندن کی سرکار چلا رہے یہ تو جھکے جھکا ہے یہ سرکار ہے کیوں پردان جی کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں اریانانی اٹھونٹی فر کا اردیک سواگر سے بھی درسکو کا دیکھنے گاڑوں کا میں سریس پرٹیا پپا جک بھارتیو کی سانیوں نے جلابی وانی سے سب سے پہلے تو میں ماننی مکھے منتری سے انروض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے برشت منتری کو سرکار میں رہنے کے لائک کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ سب سے ہیم مطع دو ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر آگیا اس سے اوپر بولنے کے لائک کوئی جگہ بھی نہیں بچی اس کی پہل تو سب سے پہلے تو میں یہی کرنا چاہوں گا کہ اس کو اپنے پد سے اس سے پد کا دروپیو کیا اس سے سبھی ادھانک پد بر رہے کہ اس نے پد کا دروپیو کیا اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہو چکتا تو میں سبھی جنتہ سے سبھی پترکاروں سے سبھی میڈیا سے اس کی زیادہ سے زیادہ تو ہنیس چینلوں پر چلائی جائے تو ایک تک اگر مافی نہیں مانگتے ہیں تو اس کے بعد بڑا کوئی سکتا ہے مافی کے لائک تو یہ ہے ہی نہیں مافی کے لائک نہیں ہے کسان دریہ دلی دیکھتا ہے ہمارے جو کسان سنگٹن ہیں ہمارے جو بڑے ہمارے سے بزرگ ہیں وہ اگر ان کو ماف کر دے تو لیکن مافی کے لائک نہیں ہے یہ معاملہ یہ تو ہے اس کے اوپر دارہ لگاؤ 302 کی سب سے بڑی یہ ہے اسے ضرم میں اس کے اکھلاب مقدمہ در دو اور اس کو زیڑ میں ڈالے جائے آج ہمیں بڑے سرم اور دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ایسے بتویز اور ایسے بھی آدمی ہریانہ پردیش کے قیبنیٹ مندری اور ہریانہ کے کرسی منتری ہیں جنہوں نے اپنی پد پرتشتہ اور گریمہ کا جان بھی نہیں رکھا ہم کرنا چاہتے ہیں کیا ایسے آدمی اس پد کے قابل ہے جو کہ آج منتری کا پد ایک پرتشت پد بنانے والے کسان ہیں اور ان کسانوں کے ساتھ گداری اور وعدہ خلاپی اور اے بھدر ہماری بہن بیٹیوں اور ہماری بہن ماتاں کی خلاپی نزیے ہیں تو بڑے سرم کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کسان یہ چیز بھولنے والے ہیں یہ بیٹے یہ ایک سنیوگ نہیں تھا اس کی بدتویجی کا یہ آدمی بدزبان آدمی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار بدزبانی کر چکے ہیں یہ ایک سوچی چازی چال ہے سڑینتر ہے اپنی سوات کے لیے ہمارے کسان ورک کے ایک گروپ کو اپنے پکس میں کرنے کے لیے اوچھی بیان بازی کر رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کسان کی ایک برادری نہیں ہوتی کسان تو چھتیس برادری میں بٹیا ہوا ہے اور ہمارا جو سروزاتی ہے جو کھاں پنچائت ہوتی ہیں وہ بھی کسانوں کا سنگتن ہے انہی کی سنگتن سے ہماری پنچائتیں بڑے اس نے ہمارے پورے سماج کو بیجت کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ اس دیش کے اندر لوگتنطر ہے اور لوگتنطر کے اندر اتیاچار انہی سوچن کے ویرود ہر آدمی کو اپنی آواز اٹھانے کا ادھکار ہے یہ ادھکار ہمیں اس سویدان نے دے رکھا ہے اور اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک انہی اتیاچار اور سوچن ہوتا رہے گا یہ کسانورگ یہ لوارو سویروں کی درتی ہے جس نے بڑے بڑے اندلن کی یہاں پر نباب کی جو تانہ شاہی تھی اس کو بھی جھکا دیا سنتانہ شاہی خلاب اندلن کے اور یہ بلیدانیوں کی درتی ہے آج سے پہلے بھی بہت سے بلیدانی سلوارو کی درتی پر ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے تو میں اس کرسی منتری مہدے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یا تو وہ نو دن کے جو پریڈ دیا ہے اس کو اس درمیان کسی ساردنی کے مند پر کسانوں سے اور اس پورے سماج سے معفی مانگے انیتھا اس کی خلاب ایک بہت بڑا کسانوں سے خاص باتچیت کی پتلا دہن کیا گیا کرسی منتری کے پتلے پر جوتے مارے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جس پرکار سرکار نے اور منتری مہدے نے کسانوں کو ایک آپرادی کی سنگیہ دی اسی پرکار اب کسانوں نے بھی ان کو ایک جانور کی جوہ سنگیہ دے دی ہے جو صاف طور پر اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا چلتے چلتے فیصلے ایک بار پھر بتا دیتے ہیں نو تارک تک کا سمیہ دیا گیا اگر سارجنک روپ سے تمام جو ہے چھتر کے ویڈان سوا چھتر کے پرتینیدیوں کو ساتھ لے کر معافی مانگتے ہیں منتری تو ان کو معاف کر دیا جائے گا انہیں تھا انہیں نے کہا کہ حساب کر دیا کسانوں نے نو تارک کے بعد اور بڑی پنچائت ہوگی جس میں سبھی کھاپیں سبھی کسان یونین سبھی سنگٹھن تمام جو ہے سرکار بھی منتری کو پارٹی سے باہر کرے اور کیبینٹ سے بھی باہر کرے یہ کسانوں نے ساف کر دیا اور کہتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگوائیں گے جب تک منتری کا علاج نہیں کر دیتے تب تک ہم رکنے والے ہے نہیں آج کی جو یہ پنچائت تھی اریانہ کے کرشے منتری جے پی دلال نے جو کسانوں کی بیان بیٹیوں بہووں کے بارے میں آپ سبت گئے ہیں اس کے بارے میں تھی اور پنچائت میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ نو تاریخ تک ہریانہ کا مکھے منتری اور بی جے پی پارٹی کے ادیکس یا تو اس کو یعنی مکھے منتری برخاص کرے اور بی جے پی ادیکس اسے پارٹی سے نکالے اگر نہیں نکالتا ہے تو نو تاریخ کو گگناو میں باغوانی اتکرشت کے اندر کے پاس جہاں جے پی دلال نے گاڑی دی تھی وہیں پر علاقے کے ایک مہا پنچائت کا عیوزن کیا جائے گا تب تک جے پی دلال علاقے میں کوئی بھی سہاروزنی کاریہ کرم کرے گا اس کا بائی کاٹ کیا جائے گا بائیسکار کیا جائے گا ویروہد کیا جائے گا تو اینی سے باتوں کے ساتھ ہم اپنی سلام با میرے ساکی بینے سندوق ساتھریانہ نیوز ٹی فور نمسکار جہیں